بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے بستی سے نکلنا موت تھی چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے کھانا پینا ختم ہو پائی کارٹ مکمل نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا سسک 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 موت کنارے آ لگا جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے کچھ نہیں نظر آیا پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بڑی ندامت سیوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا یا من لا تضرح الظنوب ولا تنقصح الماغفیرہ اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں میں نے سوری زندگی تیری نا فرمانی کیا مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری بے بسی پہ رحم فرما میری آمد آمد ہے تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھوڑ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام صرف فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریف ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ بدماش لوگ کہلنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکال ہے یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ سبوس علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لے گئے ہیں جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آئے اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا میری طرف متوجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی پھر اللہ جو چاہے کر دے کہنے کے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارہ نہ کیا جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ تھا میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دے قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دے معاف کر دے اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو کہتے ہیں اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ بڑا مزدود تھا تیرا دل اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا تم پکارو تو صحیح میں نہ آؤں تو پھر گلہ دینا میرے بنو تو صحیح میرے بنو تو صحیح اس عمر کے زمانے میں گوئیت گایا کرتا تھا روٹھی بناتا تھا آواز بڑا پاک آواز ختم ہو گئے لوگوں نے سننے چھوڑ دیا روٹھی بند ہو گئی تو جنت البقی قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یاد تھا آواز تھی تو روٹھی بھی ملتی تھی آواز گئی تو روٹھی بھی گئی تو میربان ہے ایک میرے فاقر پہ رحم فرما میرے رزق کا بند و قص فرما اس عمر رضی اللہ تعالی نے مسجد میں سوئے ہوئے تھے مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو اے عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ نہ سر پہ ٹوبی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا توڑ لگائی جنت البقی کی طرف وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب وہ بھیجی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ اس نے پیشے مڑھ کے دیکھا تو عمر اس نے کہا آگیا عمر کوڑا لے کر بٹائی کرنے وہ بھاگا اٹھ کے تو عمر نے فرمایا رکو 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 میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے کہ وہ ہی سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیج تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا کہہ لے گا میرے رب سہری زندگی تجھے بھولایا یاد کیا تو پیٹھ کی وجہ سے کیا اے اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہو اے اللہ مجھے معاف کر اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گی عمر رضی اللہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا میرے ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑتیاں سپلائی کر دی غلیظ ترین کون گندہ ترین دھندہ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ وہ گھر میں سن رہا ہے اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑھ رہے وہ بھی آکے بیٹھ کے سن تیری کہنے گی دوبارہ لگاؤ ساری پھر کہنے گی ایک دفعہ اور لگاؤ پھر ساری پھر کہنے گی یہ کس کی ہے اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے مجھے تو مولیس صاحب نے دی ہے اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا مسجد کے دروازے پر آگی لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے تھے بولا لیا بچے کو امام کو بولایا کہ یہ یہ کسٹ آپ نے دی کون ہے یہ کہ میرے استاد ہے تارک جمعیل صاحب وہ کہنے گی انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی کہ میری توبہ قبول ہو سکتی کیا کام کرتی تھی وہ میں دوبارہ زبان پہ لاتویے شر مارا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبولی قبول ہے کہ اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی اور اگلے دن اس نے مسجد میں ترابی میں آنا شروع کر دیا ترابی کے بعد جب دعا تو کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے یہ پانچمہ روزہ ہے اور وہ روز ترابی کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیسویں ترابی سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابیہ بسری جیسی آئی تو میرے عزیزوں میرے بچوں میرے بھائیوں میری بیٹیوں اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر وہ ہمارا بن گیا تو من کانا للہ کانا اللہ لہو ان وجدتنی وجدت کل شی و ان فتنی فعتک کل شی و انا خیر لکا من کل شی میرا بند آ میری تلم میں آ میں ملا سب کچھ ملا میں نہ ملا کچھ نہ بھی من تقربائک تلق گیتہو میں بعید ساری زندگی نافرمانیاں کیا کر کے بے کہاں جا رہے ہو اوہ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں اور تُو کہاں جا رہی بڑی بھی کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں اب اس بڑا پر میں تیری کون سنے گا دانت تیرے نہیں دکھتا تجھے نہیں چلا تجھ سے نہیں جاتا اب تیری معافی کہاں سے ہو اب تیری کون سنے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے من تقرب الیش جو میری طرف آتا ہے کہ سہارے سے آ رہا ہے میں نے اچھا دو مسیح تیرا بنو راضی کرتا میں کیا کرتا ہوں سلقیتو منبعید میں آگے بڑھ تو اس کا استقبال کرتا ہوں میں معافی مانگنے کیلئے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں